خواجہ صاحب علیہ الرحمن نے اپنی پوری زندگی تبلیغ دین میں صرف کی ہے جب تک وہ انیشل اسٹیج پر رہے تو محدود پیمانے پر جو قریبی تھے ان کو آپ تلقین فرماتے رہے اور جب آپ نے سفر کر کے باقاعدہ علوم دینیہ حاصل کیے فرض عین فرض کفایہ اور اس کے بعد اپنے مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ نے روحانی ترقیوں کی تکمیل کو حاصل کر لیا تکمیل کر لی کمال کو حاصل کر لیا تو پھر باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ انڈیا تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے تبلیغ دین کا آغاز کیا یہ وہ اجتماعی اور بڑے پیمانے پر تبلیغ ہم کہہ رہے ہیں ورنہ تو ہر دور میں یہ تبلیغ دین آپ کرتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو لوگوں کو صرف فضائل سنائے صرف قصے کہانیاں سنائے اور اپنے آستانے کو آباد کر لے بلکہ صوفی تو وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی اتباع کرتے ہوئے نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے اور اس میں اس چیز کی پروانہ کرے کہ اگر میں نیکی کا حکم کرتا ہوں برائی سے روکتا ہوں تو کوئی ناراض ہو کے دور ہو جاتا ہے میرے گرد جمع شدہ لوگ جو میرے متبعین ہیں ان کی تعداد میں کمی ہو جاتی ہے اس لیے کہ اگر تبلیغ دین سے کمی ہوتی اگر تبلیغ دین سے لوگ متنفر ہو کے دور بھاگتے تو خاجہ صاحب نوے لاکھ تقریباً کفار کو مسلمان نہ کرتے ایک اندازے کے مطابق جو لکھا گیا ہے اس کے علاوہ لاکھوں لوگ ہر وقت آپ کی طرف مائل نہ رہتے سیدنا شیخ عبدالقادری جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماہانہ اشتیمہ میں ستر ستر ہزار کی پبلک نہ ہوتی اصل میں ہمارے دل میں ایک خوف ہوتا ہے ہم مکمل طور پر تصوف اختیار اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ خوف ہمیں روک رہا ہوتا ہے اور وہ خوف کیا ہے لوگ نراض ہو جائیں گے میں کیوں کسی کو اپنے سے برا کروں میں کیوں برائی مول لوں میں کیوں اپنے آستانے کو ویران کروں وہ یہ ذہن میں ہوتا ہے تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ خود صوفی کو کامل ہونا چاہیے اور مثال کے طور پر آپ اگر کوئی شیخ ہیں آپ پیر حضرات ہیں آپ وہ صوفی ہیں جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں تو پھر لازم بات ہے کہ آپ اپنی اتباع کروانا چاہتے ہیں تو بذرگوں کی اتباع کریں خاجہ صاحب کو پڑھیں ان کے طرز اور طور طریقے کو اختیار کریں خاجہ صاحب کامل و اکمل شخصیت تھے تو سب سے پہلے صوفی کو کامل و اکمل بننا چاہیے اور اس کی کاملیت اور اکملیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے برائی سے روکے اگر کوئی یہ نہیں کرتا ہے مسلحتاں خاموش ہوتا ہے اجازت شرعہ کے بغیر اپنے ذاتی مفادات کو ختم ہوتا دیکھ کر یا اس میں کمی دیکھ کر یا نقصانات کے خوف کے پیش ندر حالانکہ وہ نقصانات ذاتی قسم کے ہیں وہ کوئی اللہ کے لئے نہیں ہیں تو اب اگر وہ اس کو ترک کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ ناقص انسان ہے وہ اپنے اکابرین کے طریقے پر نہیں چل رہا یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس موضوع پہ بہت کلام کیا اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوفی ہو اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف چلے یا خاجہ صاحب قرآن و حدیث کے خلاف چلتے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ تو اتباع شریعت کر کے ہی اللہ کی بارگہ میں مقبول ہوئے اس لئے اس پہلو پر غور و تفکر کرنا ہر مسلمان کے لئے اور خصوصاً خاجہ غریب نواز کے محب کے لئے انتہائی ضروری ہے